ادھر بڑی خبر آ رہی ہے چکرواتی توفان مکجوم سے جڑی خبر ہے کہ دکشنی آندر پردیش کے باپٹلا صرف ٹکرانے کے بعد مکجوم توفان نے وہاں کورام مچا دیا مصلہ دھار بارش اور توفانی ہواوں کی وجہ سے کئی بکانوں کو نقصان پہنچا سمندر سے لگنے والے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا اس کے علاوہ تیز ہواوں سے کئی پیڑ اپنی جگہ سے اکھڑ گئے حالانکہ اس توفان سے نپٹنے کے لیے انڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کی کئی ٹیمیں وہاں پہلے سے تینات ہیں توفان کے ٹکرانے سے پہلے ہی پرشاسن نے سمندر کنارے رہنے والے لوگوں کو بھی سرکشت جگہوں پر پہنچا دیا مکجوم توفان دو دسمبر کو بنگال کی کھاڑی سے اٹھا تھا اور تین دن بعد یہ آندر پدیش کے نلور اور مچلے پٹم کے بیچ باپٹلا سے دوپہر قریب دو بجے ٹکرائے توفان کے ٹکرانے کے بعد اس پورے علاقے میں سو سے اکسو دس کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلیں اور اس کی وجہ سے وہاں تباہی مچ گئے کیونکہ توفانی ہواوں کے سامنے جو کچھ بھی آیا وہ تنکے کی طرح اڑ گیا توفان مکجوم کے ٹکرانے سے پہلے ہی باپٹلا میں کئی گھنٹوں تک تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش بھی ہوئی لیکن جیسے ہی آندر پردیش کے باپٹلا سے توفان تکرائیا وہاں کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ توفان کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی بھیانک لہریں اٹھنے لگی جو کناروں کو توڑ کر اپنے ساتھ سب کچھ باہا لے جانے پر آمادہ نظر آئیں سمندر میں اٹھتین لہروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے سمندر پورے شہر کو ہی نگل جائے گا حالانکہ توفان مکجوم کے آنے سے پہلے ہی سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اس بات کی آشنکہ پہلے سے ہی تھی کہ توفان کے اثر کی وجہ سے سمندر اپنے رودر روپ میں آ جائے گا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کیونکہ جیسے ہی مکجوم توفان باپٹلا کے کناروں سے ٹکرائیا وہاں کے حالات بھیانک ہو گئے ایک طرف سمندر کے اپنتی لہروں نے کوہرام مچا دیا تو دوسری طرف توفانی ہواوں کے ساتھ موسلا دھار بارش نے وہاں سب کچھ تہس نیس کر دیا آسمان سے اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ پورا علاقہ ہی پانی میں ڈوب گیا